بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ امیر کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ویورز آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لائی ہوں ریسپی ہم لوگ لے کے آئے ہیں آج کیمے کے کوفتے کی کیمے کے کوفتے ہم لوگ بنانے لگے ہیں اس کے لئے ہمیں مٹن کا کیمہ چاہیے تقریباً ایک لوگ باقی جو چیزیں ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ بتاتے جائیں گے تو اس کیمہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پیس لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیمے کو اچھے سے جو ہے وہ پیس لیں گے آپ لوگ بیسے اس کو کیمے والی مشین میں سے بھی نکال کے اور ساری چیزوں کو اس طرح مکس کر سکتے ہیں یہ کیمہ ہمارا جو ہے اچھے سے میں شو چکا ہے اب جو ہم ہمیں پیاس ہیں یہ تین عدد باریکو ٹی وی ان کو ہم لوگ پیس لیں گے اچھے سے یہ دیکھئے پیاز بہت اچھے سے جو ہیں وہ پیس چکے ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیں گے نکال کے جو کیمہ ہم نے میش کر کے رکھا اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے تنیا جو کہ ہمیں ایک بڑا چمچ چاہیے باریک کٹ کر کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے سات میں پودینہ جو ہے وہ بھی ہم سات میں اس کے پیس لیں گے اور دو عدد ہمیں چاہیے سرک مرک چاہیے ہمیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ تھی جو ہے انچ سب چیزوں کو اکٹھا پیس لیں گے تین سے چار عدد ہمیں بھری مرک چاہیے ساری چیزوں کو ہم نے اکٹھا اچھے طریقے سے پیس لیں گے اور دو چمچ چاہیے ہمیں خوشک دھنیاں دو چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں ایک چمچ چاہیے ہمیں کشنے بہرہ پیس لیں گے پیس لیں گے مرثی ایک چمچ مرثی 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 جو ہمارا کیمہ پیسا ہوا ہم نے اس کے اندر ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر لیے ہم نے اس کے اندر ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر لیے ہیں اب ہم ان کو بنا لیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ ان کو لیدہ لیدہ بھی پیس سکتے ہیں چیزوں کو گرائنڈر میں بھی پیس سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہیں آپ کو ایزی لی لگے آپ اسی طرح اس کو پیس سکتے ہیں یہ پیسٹ ہمارا بہت اچھے سے بن چکا ہے اب ہم کھوکتے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سائز جو ہے وہ آپ ان کا چھوٹا رکھیں بڑا رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم لوگ ان کو بنا کے رکھ لیں گے اور فریز کر لیں گے اس کے بعد جس ٹائم آپ کا دل کرے پکانے کو آپ سالن ان کا پکا سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے کوفتے جو ہیں بناتے جائیں گے سائز جو ہے وہ آپ بہت چھوٹا بھی نہ رکھیں بہت بڑا بھی نہ رکھیں بس درمیانہ رکھیں یہ تکھیے کوفتے ہمارے بن چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کو چٹنی کے ساتھ نوش فرما سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ان کو فریز کرنا چاہیں تو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم نے کیا پکانا ہے تو ہم جلدی سے فریزر سے نکال کے مسالہ بنا جی ویورز یہ دیکھئے کوفتے ہمارے بن چکے ہیں بہت اچھے سے اور آپ اگر چاہیں تو ان کو آپ چٹنی کے ساتھ بھی نوش فرما سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ ان کو فریزر میں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم نے کیا پکانا ہے تو ہم جلدی سے ان کو نکال کے ان کا سالن تیار کر سکتے ہیں مسالہ بنا کے اور بہت جلدی میں ہمارا جو سالن ہے وہ بن جائے گا اور ہم لوگ جو ہے ہم تو اکثر ان کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں ہم لوگ سالن ان کا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ گوشت جو ہے وہ زیادہ شوق سے نہیں کھایا جاتا تو کیمہ جو ہے اس سے بہت ساری ڈیشز بن سکتی ہیں کوفتے بن سکتے ہیں کباب ہم لوگ بنا لیتے ہیں چپل کباب ہم لوگ بنا لیتے ہیں باربی کیو بنا لیتے ہیں امید کرتے ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے اگر میری سبکرائب کیا کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ